ہم پڑھے ہیں کومہ زینس سینٹنس کے متعلق یعنی جملے کے اندر کومہ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے کومہ کا جو نشان ہے یہ قسم کی پنکٹویشن ہے اس کے لئے اس قسم کا نشان استعمال کیا جاتا ہے اور جملے میں جب یہ نشان آتا ہے تو اس جگہ کچھ دیر کے لئے رکا جاتا ہے چلیے اب کچھ اور اگزامپلز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جملوں کے اندر کس طرح سے کومہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے مل کر اس اگزامپل کو پڑھتے ہیں کیوں میں یہ نہیں کر سکتا اب پڑھتے ہیں اگلی اگزامپل یعنی نہیں تم اس وقت باہر نہیں جا سکتے تو ان جملوں کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک اضافی لفز یا ایک ایکسٹرا لفز استعمال کیا گیا ہے جس کا جملے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس کی جملے کی جو روانی ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور اگر اس لفز کے بغیر جملے کو دیکھا جائے تو بھی یہ جملہ مکمل ہوگا یعنی میں یہ نہیں کر سکتا اسی طرح سے جو دوسرا جملہ ہے وہ یعنی تم اس وقت باہر نہیں جا سکتے تو لہٰذا جب جملوں کے شروع میں کوئی اضافی لفز وغیرہ اس طرح کا آرہا ہو جیسا کہ why, no, nevertheless, however تو اس کے بعد بھی جو کومہ کا نشان ہے اسے استعمال کرنا ضروری ہوگا نہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ لفز اس جملے سے مختلف ہے یا الگ ہے بلکہ پڑھتے وقت بھی اس جملے کو جو ہے آپ نے یہاں اسے گا رکنا ہوگا تھوڑے دیر کے لیے جس سے پوری بات کا مطلب سمجھنے بھی بھی آسانی ہوگی مثال کے طور پر اگر اس پہلے جملے میں why کے بعد کومہ کے نشان کو ہٹا دیا جائے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا why I can't do this جو کہ اب ایک سوال بن جائے گا اور اس کے آخر میں پھر ضرورت ہوگی question mark کی یعنی میں یہ کیوں نہیں کر سکتا جبکہ یہ جملہ اس طرح سے نہیں ہے اس کی شروع میں صرف ایک لفز اضافی طور پر کہا گیا ہے یعنی کہ ناپسندیدگی کے مطالق بتانے کے لیے یا حیرت وغیرہ کا اظہار کرنے کے لیے جیسے کہ اردو میں اوہو ارے کیوں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو لہٰذا اس قسم کے الفاظ جب جملے کے شروع میں آئیں گے تو ان کے بعد کومہ کا نشان ضرور استعمال کیا جائے گا تو لہٰذا ان ایکزمپلز کی روشنی میں ہیں اب ہم اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں کہ اور یہاں ان کی اگزمپلز دی گئی ہیں یعنی جب کسی جملے میں کوئی ایسی ایکسپریشن یا ایسے الفاظ یا الفاظ کا گروپ استعمال کیا جائے جو کہ اس جملے کا جو فلو ہے یا ربط ہے یا جو اس کا مین مطلب ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہوں جیسے کہ اس طرح کی الفاظ ہوتے ہیں یعنی اس کے باوجود آفٹر آل آخر کار بائی دو وے یعنی ویسے بھی یا ویسے ہی آن دی آدھر ہینڈ یعنی دوسری جانب یا دوسری طرف ہاؤائیور یعنی باہرحال تو اس قسم کی جو الفاظ ہیں جملے کے شروع میں یا پھر اگر درمیان میں بھی آ رہے ہوں تو ان سے ان کے پہلے اور بعد قومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا لیکن اگر یہ جملے کی شروع میں ہوں تو پھر اس کے بعد ہی قومہ کے نشان کا استعمال ہوگا تاکہ ان کو باقی کی جملے سے الگ ظاہر کیا جا سکے تو اس قسم کی الفاظ اگر جملے کے درمیان میں آ جائیں تو اس قسم کی بھی ایک اگزمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ جملہ ہے یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ویسے بھی بہت مصروف ہوں ان دنوں لہذا بائی دے وی کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی ہیں اور یہ جملہ ان کے بغیر بھی مکمل ہوگا لہذا ان سے پہلے اور بعد میں بھی قومہ کے نشان کا استعمال ضروری ہے کیونکہ دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں ان دنوں اور ویسے بھی کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی طور پر اس جملے میں شامل کیے گیا ہیں تو لہذا اس قسم کے الفاظ جب جملے کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے قومہ کا نشان لگایا جاتا ہے اور اگر یہ جملے کے درمیان میں آئیں گے تو کیا کریں گے ان سے پہلے اور بعد میں قومہ کا نشان لگائیں گے اب ہم قومہ کے استعمال سے مطالع کچھ اور اہم ایکزمپلز کو دیکھتے ہیں مل کر انہیں پڑھتے ہیں یعنی کیا تم اکبر میرا وہ کام کر دوگے تو کسی شخص سے گفتگو کرتے وقت اگر اس کے نام کو بھی اس جملے میں شامل کر لیا جائے تو اس قسم کی گفتگو یا بات کو یا جملے کو تحریر کرتے وقت یہ جو اضافی لفظ ہے اس سے پہلے اور بعد میں بھی قومہ کا نشان کو لگانا ضروری ہوگا اب دیکھتے ہیں اگلی ایگزمپل اسے مل کر پڑھیں گے ییس میرے دوست میں کروں گا تو اس جملے کے درمیان میں بھی کچھ اضافی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کے گئے ہیں یعنی ان کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل ہوگا یعنی اس کو اگر اس طرح سے پڑھا جائے ییس آئی ویل یعنی میں کروں گا تو بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے تو قومہ کے نشانوں کی یہ جو نشان ہے ان کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے درمیان میں جو الفاظ ہیں یہ ایک ایکسٹرا انفورمیشن ہے یا آپ کسی سے گفتگو کرتے وقت آپ اسے مخاطب کر رہے ہیں ہاں میرے دوست میں ایسا کروں گا تو لہٰذا جب آپ گفتگو کی دران کسی کو مخاطب کرتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی خطاب وغیرہ دیتے ہیں جیسے کہ میرے دوست تو پھر ان الفاظ کو بھی جو ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد میں قومہ کے نشان کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلی اگزمپل گوڈ ڈے کیپٹن اس جملے میں دوائیہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں کسی کو گریٹ کیا گیا ہے اور جس شخص کو گریٹ کیا گیا ہے اس کا بھی یہاں خطاب جو ہے وہ کیپٹن ہے تو اس کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو باقی کے جملے سے الگ کرنے کے لیے اس سے پہلے قومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے تو لہٰذا اس لفظ کی جگہ کیپٹن کے جگہ اگر یہاں انکل یا کوئی اور نام بغیرہ ہوتا تو تب بھی ہم نے اس کو باقی جملے سے الگ دکھانے کے لیے اس سے پہلے قومہ کے نشان کا استعمال کرنا تھا جیسا کہ اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا گوڈ ڈے ڈیچر تو پھر یہاں بھی ڈے اور ٹیچر کے درمیان آپ کیا کرتے قومہ کا نشان استعمال کرتے تو اب ہم اگزمپل کی مدد سے اس اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہے معاف کیجئے کہ ایک مرتبہ پھر پڑتے ہیں معاف کیجئے کہ ایک مرتبہ پھر پڑتے ہیں کہ اگر وہ لفظ جملے کے شروع میں آرہا ہے تو قومہ اس کے بعد آئے گا جملے کے آخر میں آرہا ہے تو قومہ اس سے پہلے آئے گا اور اگر وہ جملے کے درمیان میں آرہا ہے تو قومہ اس سے ایک قومہ اس سے پہلے آئے گا اور ایک قومہ اس کے بعد لگائے جائے گا تو ایسا کب کرنا ہے اگر آپ جملے کے درمیان کسی کے نام کو یا اس کے نک نیم کو جسے مراد ہے جو پیار سے بلائے جاتا ہے کسی کو وہ نام جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ term of endowment یعنی کوئی استلاح وغیرہ اگر کسی کے لئے استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ میرے دوست اسی طرح سے اگر کسی شخص کو کسی title یا اس کے کسی خاص عودے کے مطابق اس کے کسی نام سے پکارا جاتا ہے جیسے captain اور teacher وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس قسم کے جملے میں آپ انہیں directly مخاطب کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ گویا آپ ان سے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہوں تو اس قسم کے جملے کو لکھتے وقت جب اس قسم کے جو الفاظ ہیں اس میں شامل کیا جاتے ہیں تو ان سے پہلے یا بعد میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلی دو اگزمپلز میں آپ نے دیکھا کہ یہ جملے کے دنمیان میں آرہے ہیں تو لہٰذا ان سے پہلے اور بعد میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا جبکہ آخری اگزمپل میں جو ہے یہ لفظ جملے کے آخر میں آرہا ہے لہٰذا اس سے پہلے کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا تاکہ باقی جملے سے اسے الگ کر کے دکھائے جا سکے اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپلز مل کر اسے پڑھیں گے It was in the sun's June the 5th 2003 edition یعنی کسی خبر یا آرٹیکل کے مطالق اشارتاً بات کی جاری ہے کہ وہ فلاں اخبار جس کا نام سن ہے اس کے جون کی پانچویں تاریخ اور سن دو ہزار تین کے edition کا یا اس کی اشارت کا حصہ ہے اس جملے میں مہینے کا ذکر ہے پھر اس کے بعد تاریخ ہے اور پھر سن یا سال کا ذکر ہے لہٰذا جب کسی جملے میں تاریخ لکھی جاتی ہے اور اس میں مہینے کے بعد اس دن یا تاریخ کو بھی تحریر کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں جون کی پانچویں تاریخ کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد سن یا سال لکھا جاتا ہے تو پھر تاریخ کے بعد جو ہے وہ قومہ کے نشان کا جو ہے استعمال کرنا ضروری ہے اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ it was in a june 2003 article یعنی وہ جون دو ہزار تین کے مضمون میں تھا اب کی بار اس جملے کے اندر مہینے کا تو ذکر ہے اور اس کے علاوہ سال کا بھی ذکر ہے جون دو ہزار تین لیکن مہینے کی تاریخ کو یہاں نہیں لکھا گیا لہذا اب کی بار مہینے اور سال کے درمیان قومہ کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جس جملے میں صرف مہینے اور سال کا ذکر ہوتا ہے اس میں قومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو ہی اس جملے میں تاریخ کا اضافہ کیا جائے گا جیسے کہ اس سے پچھلے جملے میں دکھایا گیا تھا تو اس کے فوراں بعد پھر قومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے جملے میں تاریخ کے آنے کی وجہ سے پھر سال کے بعد بھی قومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہ جو دوسری اگزامپل تھی اس میں یہاں اس جگہ سال کے بعد بھی قومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جملے میں صرف مہینے اور سال کا ذکر ہو اس میں کہیں بھی قومہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان اگزامپلز کی مدد سے اب ہم اس اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ ہے یعنی مہینے کا جو دن ہوتا ہے یعنی مہینے کی جو تاریخ اگر کسی جملے میں آ رہی ہے تو اسے سال سے الگ بتانے کے لیے ان دونوں کے درمیان جیسے کہ اس اگزامپل میں پہلی اگزامپل میں دکھائے گیا ہے قومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں ایک قومہ کا نشان جو ہے وہ پھر سال جو ہے اس کے بعد بھی آئے گا جبکہ اگر جملے کے اندر صرف مہینے اور سال کا ذکر ہے تو پھر اس قسم کے جملے میں کسی بھی قومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں یعنی میرا تعلق پنجاب سے ہے لہور کے علاقے سے تو اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ صوبے اور پھر شہر کا بھی ذکر ایک ساتھ موجود ہے تو لہٰذا انہیں الگ الگ بتانے کے لیے یعنی ایک دوسرے سے نمائے کرنے کے لیے ان کے درمیان میں قومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ان دونوں قومہ کے نشان پر غور کیا جائے تو گویا یہاں پر لہور کا جو ہے لفظ یہ ایک اضافی معلومات کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اس کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل ہوگا I am from the Punjab area یعنی میرا تعلق پنجاب کے علاقے سے ہے اور خاص کس علاقے سے ہے اس بات کو مزید کلیر کرنے کے لیے پھر لفظ لہور کا بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی وہ شہر کے متعلق بھی بتا دیا گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اس قسم کے جملے میں قومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن میں states یعنی ریاستیں وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر امریکہ کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے اوہائیو اور اوہائیو میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایکرن تو اگر کوئی شخص اپنے مطالب بتا رہا ہو کہ اس کا تعلق ایکرن کے شہر سے ہے جو کہ اوہائیو کی state یا ریاست میں موجود ہے تو اب یہاں city یعنی شہر اور state یعنی ریاست کا ذکر جو ہے وہ ایک ساتھ جملے میں موجود ہے تو اس قسم کے جملے کو کس طرح سے punctuate کریں گے آئیے سے مل کے پڑھتے ہیں i'm from the اکرن اوہائیو area آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ city کے بعد یہاں کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد state کے بعد بھی ایک کومہ کا نشان لگایا گیا ہے اور اس کے بعد باقی کے جملے کو مکمل کیا گیا ہے اسی طرح اس لئے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یعنی use a کومہ to separate a city from its state and remember to put one after the state also یعنی جب city اور state یعنی شہر اور ریاست تو یعنی جب ایک جملے میں city اور state کا ایک ساتھ ذکر موجود ہو تو ان دونوں کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے اگر شہر اور صوبے کا ایک ساتھ ذکر موجود ہو ایک جملے کے اندر تو ان دونوں کے درمیان بھی کومہ کا نشان استعمال کیا جائے گا اور جیسے کہ اس second example میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں جملے میں state کے نام کے بعد بھی جملے کا باقی کا حصہ جو تھا اسے مکمل کیا گیا تھا لہٰذا یہاں state کے جو بعد ہے یہاں بھی کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے مطالق یہاں بتائے جا رہا ہے remember to put one یعنی one لیکن اگر جملہ جو ہے state یا province کے نام پر مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں فل سٹوپ کا نشان آئے جیسے کہ اس تیسرے example میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھے جملوں کے اندر کومہ کے استعمال سے مطالق چند اور rules اب مزید rules کو ہم اگلی ویڈیوز میں سیکھیں گے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے